یوم پاکستان پر ملک بھر میں ملی جوش و جذبہ نمائی شکر پڑیاں گراؤنڈ میں یوم پاکستان کی زبردست پریٹ بہادر جوانوں کے قدموں کی دھمک نے دشمنوں پر لرزہ تاری کر دیا ائر فورس نے بھی گلگل بلتستان کے سکاؤٹس کے دستوں کی سلامی پریٹ گراؤنڈ میں ایس ایس جی کمانڈوز کی فری فال نے بھی شرکہ کا لہو گرمایا پریٹ میں دوست ممالک کے دستوں کی خصوصی شرکت یوم پاکستان تحجید اہد وفا کا دن شہر شہر تقریبات کا سلسلہ جاری دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا وفاقی دار الحکومت میں اکتیس اور صوبائی دار الحکومتوں میں اکیس اکیس توپوں کی سلامی دی گئی اسلام آباد میں شاندار پریٹ کا انعقاد صدر آصف علی زرداری صدارتی بھگی میں بیٹھ کر پریٹ گراؤنڈ پہنچے وزیراعظم شہباز شریف آرمی چیف جنرل آسم منیر چیرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا چیف آف نیول سٹاف سمیت دیگر کی شرکت سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز کی بطور مہمان خصوصی شرکت جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ لڑاکہ تیاروں کا شاندار فلائن پاسٹ جے ایف سیونٹین تیارے کی گھنگرج نے دل دہلا دیئے ایف سولہ کی پلٹ جھپٹ نے بھی خوب لہو گرم آیا شیر دل ٹیم کا شاندار مظاہرہ کوسے کسان کے رنگ بکھیر دیئے پاکستان نیوئی اور ائر فورس کے جہدید ہیلیکاپٹرز کی بھی سلامی پوما ہیلیکاپٹرز پر ایس سی کمانڈوز کا شاندار مظاہرہ جدید ترین لڑاکہ تیارے جے ٹین سی کا شاندار پاسٹ پاک فضائیہ کے سیون تھرٹی اور پاک بحریہ کے انٹی سب میرین لڑاکہ تیاروں کا بھی فلائنگ پاسٹ ایف سیون پی چی چیتا تیاروں کا شاندار مظاہرہ جدید ترین جسوسی نظام سے لیز تیاروں کا بھی فلائنگ پاسٹ ایس سی کمانڈوز نے پریٹ کو چار چاند لگا دیئے فری فال کا شاندار مظاہرہ بارہ سکائی سکاؤٹس ڈرائیورز نے شرکہ کو دنگ کر دیا میجر جرنل آدل رحمانی نے وزیراعظم شہباز شریف کو پاکستان کا پرچم پیش کیا فری فال ڈرائیورز کا وزیراعظم سے تعرف کرایا گیا پاکستان کی سالیمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا کسی بھی جہریت کا موت اور جواب دینے کے لیے تیار ہیں یوم پاکستان کے موقع پر صدر مملکت آصیف علی زرداری کا دو ٹوک اعلان پریٹ سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا ہم سایہ ممالک سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں کسی قوت کو پاکستان کو غیر مستحقم نہیں کرنے دیں گے قوم مایوس نہ ہو ہم پاکستان کو معاشی لحاظ سے مضبوط اور خود کفیل بنانے کے لیے پرعظم ہیں ایس آئی ایف سی سے ملک میں ترقی آئے کی عالمی برادری ماسوم فلسطینیوں کا قتل عام بند کرائے یوم پاکستان پریٹ میں پاکستان کی تمام ایکائیوں کی خوبصورت نمائند کی مختلف صوبوں کے ثقافتی رنگوں سے سجے فلوٹس نے شرکہ کو خوب محضوظ کیا تقریب کے اختتام پر سنم ماروی، نتاشا بیگ اور دیگر فنکاروں نے خصوصی نغمہ بھی پیش کیا ایوان صدر میں سعودی وزیر دفاع کو نشان پاکستان دینے کی تقریب صدر مملکت نے شہزاد آخالد بن سلمان بن عبدالعزیز کو نشان پاکستان سے نوازا تقریب میں وزیر آزم شہباز شریف جیئرمن جوائنڈ چیف جرنل ساہر شمکشات مرزا آرمی چیف جرنل آسم منیر وزیر دفاع خواجہ آصف اور دیگر کی شرکت مزار اقبال پر گارڈز تبدیلی کی پروکار تخریب پاک فضائیہ کے دستے نے فرائض سنبھال لیے مہمان خصوصی ائر وائس مارشل تارک محمود نے مزار اقبال پر پھولوں کی چادہ شرحائی فاتح خانی کی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات کلم بند کیے گورنر سن کامران ٹیسوری کی کابینہ ارکان کے ہمراہ مزار اقبال پر حاضری پھول رکھے فاتح خانی بھی کی میڈیا سے گفتگو میں گورنر کامران ٹیسوری نے کہا عوام ترقی کی راہ میں رکاوٹ بننے والوں کو موف نہیں کریں گے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ منفی باتیں کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی اور ان کی جماعت ملک کے لیے سوچے آئی ٹی پاکستان کا مستقبل ہے ہم نے نجوانوں کی مایوسی خاتم کرنی ہے ہم اپنے سیاستی اختلافات کو بھلا کر اپنی انا کو پیچھے چھوڑ کر اور اس ملک کے لیے اس ملک کے عوام کے لیے ہم سب ایک ہو جائیں کتنے بھی اختلافاتوں کو ختم کریں جب تک ہم اپنی ایک اطاعت نہیں دکھائیں گے جب تک ہم ایک مضبوط قوم بن کر سامنے نہیں آئیں گے تو پاکستان آگے ان مسائل سے نہیں نکل سکتا جب تک ایک قوم نہیں بنیں گے ترقی نہیں کر سکتے کچھے کے ڈاکوں کے خلاف آپریشن جاری ہے کسی کو نہیں چھوڑیں گے سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا ہمیں اختلافات بھلا کر ملک کے لیے سوچنا پڑے گا بانی پی ٹی آئی کی وجہ سے آج ملک مشکلات کا شکار ہے پی ٹی آئی کو اب اگلے الیکشن کا انتظار کرنا چاہیے صدر آصف زردادی کا قیدیوں کی سزاؤں میں کمی کا اعلان جو میں پاکستان اور عید الفطر پر سزاؤں میں نوے نوے روز کی کمی کی منظوری سزاؤں میں کمی کا اطلاع قتل جسوسی اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملویس قیدیوں پر نہیں ہوگا جو میں پاکستان پر سیول ایوارڈ سے نواز نے کی تقریبات کافی نکار لگی قائد نواز شریف کا لاہور میں مانگا ملڈی کے قریب ہودیبیا پیپر میلز کا دورہ نواز شریف کا عرصہ دیراست سے بند پڑی ہودیبیا پیپر میلز کے مختلف حصوں کا معاینہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات مل کا معاینہ کرنے کے بعد نواز شریف واپس چلے گئے حکومت کا معاشی دھانچے میں تبدیلیاں لانے کا فیصلہ سی پیک اور نجباری کی رفتہ تیز کرنے کے لیے چار کمیٹیاں بنا دیں وزیر خزانہ اقتصادی رابطہ کمیٹی سمیں دو کمیٹیوں کی سربراہی سے فارق وفاقی وزیر محمد اورنگزیب کے فیصلہ سازی کے اکتیارات بھی محدود کر دیے گئے وزیر اعظم شہواز شریف ای سی سی کی سربراہی خود کریں گے وزیر خارجہ ہونے کے باوجود اسحاق دار کا موشی معاملات میں عمل دخل برقرار رہے گا حکومت نے پانچ نئی اقتصادی رہداریاں قائم کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کر دیا آئی ایم ایف کے مطالبے پر تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ ایف بی آر کی دس لاکھ تاجروں کو ٹیکس سسٹم میں لانے کی پلانیں تاجر دو سکیم کے تحت چھے شہروں کے پرچون فروشوں کا اندراج یکم اپریل سے شروع ہوگا پہلے مرحلے میں اسلام آباد کراچی لاہور کوئٹا اور پشاور کے تاجروں کی ریجسٹریشن ہوگی ٹیکس کی وصولی یکم جولائی سے شروع ہوگی امریکی کانگریس کے انتخابات کی شفافیت پر سوال الیکشن کمیشن کی مکمل خاموشی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے الیکشن کمیشن کو امریکی اہدداروں کے چکتے سوالات پر خاموشی اکتیار نہیں کرنی چاہیے اگر اس کے پاس کوئی وضاحت ہے تو وہ پیش کی جائے جو سوالات اٹھائے گئے ان کا مرکزی کردار چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ ہیں یہ وہ سوالات ہیں جو صرف امریکہ ہی نہیں جورپی ممالک اور الیکشن کا اجائزہ لینے والے ابزرورز بھی اٹھا رہے ہیں الیکشن کمیشن پر یہ الزام بھی رکھایا جا رہا ہے کہ وہ نون لیگ کی نشستیں بڑھانے کے لیے کئی حلقوں کے نتائج تبدیل کرے گا حیران کن طور پر الیکشن نتائج تبدیل ہونے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے خصوصی ریپورٹ بولٹن میں شامل ماضی میں کیے گئے عدلتوں کے فیصلے ریورس ہونے لگے ظلفکارڈ بھوٹو ریکوٹیک اور سٹیل میلز کیس واضح مثال اتاو الحق قاسمی کیس پنامہ کیس شریف فیملی کا منی لانڈرنگ کیس کے فیصلے بھی بدل گئے قانونی حلقوں میں شوکت صدیقی کیس کے فیصلے پر آئینی سوالات اٹھنے لگے قانونی ماہرین کے مطابق ماضی میں عالی عدلیہ نے جو فیصلے کیے اسے یکسر تبدیل کرنا خوش آئین بھی ہے اور تشویشناک بھی کسی فیصلے میں مزید واحد آنے سے حقار تبدیل ہوتے ہیں تو فیصلے میں تبدیلی منطق ہی ہوگی نظریہ ضرورت یا پسند و ناپسند کی بنا پر کیے گئے فیصلے میں ہماری عدلیہ پر سوال اٹھیں گے